بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ سوت کاٹا ہے آپ اسے بازار لے جائیں اور بیچ کر آٹا لے آئیں تاکہ حسن اور حسین کو روٹی کھلا سکوں حضرت علی وہ سوت لے کر بازار گئے اور اسے چھ روپے میں بیچ دیا پھر ان روپےوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا کی کہ میں کرج میں ہوں مجھے روپے دے دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے تھوڑی دیو کے بعد ایک احرابی آیا جس کے پاس بڑی فارب ایک اونٹنی تھی وہ بولا اے علی یہ اونٹنی خریدو گے علی نے فرمایا پیسے پاس نہیں ہیں عرابی نے فرمایا ادھار دیتا ہوں یہ کہہ کر اونٹنی کی مہار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا اتنے میں ایک دوسرا احرابی نمودار ہوا اور کہا علی اونٹنی دیتے ہو علی نے فرمایا لے لو احرابی نے کہا تین سو نکت دیتا ہوں یہ کہا اور تین سو نکت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور اونٹنی لے کر چلا گیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے احرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا آپ گھر آئے اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف پلائے ہیں حضور نے مسکرا کر فرمایا علی اونٹنی کا قصہ تم خود سناوگے یا میں سناوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور آپ ہی سنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا احرابی جبرائیل تھا اور دوسرا احرابی اسرافیل تھا اور اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سوار ہوں گی خدا کو تمہارا اشارہ جو تم نے چھے روپے سائل کو دیے پسند آیا اور اس کے سلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا اجر اونٹنی کے خیروں پر اوقت کے بہانے دیا موسیقی موسیقی